اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ضرار حسین شاہ میرے پاس الفاظ نہیں میں جن لوگوں کو یا میرے رشتہ داروں کو یا دوستوں کو یا اوہرال جملہ عزت دار لوگوں کو جو شدید صدمہ ہمیں اس پر الفاظ نہیں ہیں جن سے معذرت کرسکوں بے سید مسلمان ہمارا عقید ہے وہ کہتے ہیں نا عدل و انصاف فقط ہشر پہ موقوف نہیں زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے شاید میری میں نے اپنی زندگی میں تو کسی غریب کا دل نہیں دکھایا سوائے ایک اس بات کے کہ ایک دفعہ مجھ سے میرے والد صاحب ناراض ہو گئے تھے پھر میری بڑی امہ نے انہیں راضی کر دیا پھر راضی بھی ہو گئے صد کے دل سے لیکن شاید وہ بددعا لگ گئی جس کا مجھے اساس بھی ہے اور بہت عذیتیں بھی میں نے اٹھائیں لیکن شاید یہ ہاتھ ہو گئی کہ مجھے اپنی ذات کی کوئی پرواہ نہیں لیکن میرے بزرگوں کے تعلق داروں کو رشتہ داروں کو لوگ لوگ جو ہماری بہت زیادہ عزت کرتے ہیں ان کو جو صدمہ ہوا انسان کے مخالف کی ہوتے ہیں انہیں اپنی جگہ میں خوشی ہوئی ہوں گی لیکن ایک تو وہ جو ان کو صدمہ ہوا میں اس پر بہت رنجیدہ ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ ان کے دلوں پر مرم رکھ سکن اور جو اس وقت ہماری ملکی اسلام تھی یا ہمارے ملکی وقار کو جو نقصان پہنچا میں اس پر اس کے اس کے لیے میں بہت زیادہ بہت زیادہ فکر مند بھی ہوں اور دکھ میں ہوں ہم نے نائنٹی فارٹی ایٹ میں اوڑی میں میرے دادا میرے چاچا میرے ساری فیملی نے عملین اس جہاد میں ایسا لیا ہمارے چچا جہان شاہ وہاں شہید ہوئے اللہ نے ہمیشہ عادت میں بھی ایسا دیا علاقے میں جو عزت وقار اور لوگ ہمارے برزرگوں کے دروازے کی مٹی کا سرمہ لگاتے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے آگئی تو میرے کسی گناہ میں میرے اللہ نے میرے ساری قوم اور سارے ملک کو شرمندہ کیا بس میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں میں نے اپنے طور پر کوتائی اس کے اس میں نہیں کی اس کو میں نے علیہ کریا علمہ کریا علودہ انٹرنیشنل سے تعلیم القرآن میں کریا بہت اچھے نمبر اس نے لیے ایک باپ جو کر سکتا ہے شاید یہی کر سکتے ہیں اور اتنے میراری اتنے اچھے اسلامی مدارس میں پڑھانا ہے تو لیکن اس کے بدلے میں وہ ریندہ درگاہ ہو گئی اور وہ لوگ جنہوں نے اس کی تربیت کی ان کو جو صدمہ ہوا میں اس کی اس صدمے کو کسی طور پر بیلس نہیں کر سکتا جہاں سے لیکن ایک عالمہ فاضلہ تو بات تو بس پھر ایک ہی تھوڑی سی تسلیح ہوتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنے باپ کی ایک ہزار سالہ محنت کے برعکس کافر ہو گیا لوت علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہنے والوں میں ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت جن کے میں خیر رسنگ کی اس شان کو تو بیان کرنے مناسب نہیں سمجھ گیا اس کے بیٹے کو سزا ہو گئی میں اپنے ملکی دوائنین کے مطابق جو ہماری اسمبلیوں نے بنائے اس کا پابانو جو اللہ کا قانون ہے اس کا پابانو میرے پاس ان کی طرح اصلاح کا کوئی اختیار تو نہیں لیکن میرے اپنے بس میں جو اصلاح تھی ہم نے کوشش کی ہم کوشش کر رہے ہیں انہوں نے تو اپنے بیٹے کو مبرکباد دے دی شادت پر لیکن میرے پاس تو کچھ اختیار اور تو نہیں برحل میں اپنے ہمارے جو بہت اللہ کے ولی ہیں ہمارے جو چانے والے ہیں من سے دعا کا ملچمیس ہوں کہ لو سے حریم شاہ سے پھر فیضہ حسین بنائے اور میں اللہ کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہم خدایت دینا اس کا کام ہے بڑے بڑے لوگ ازمائش کے لیے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور جب راضی ہوتا ہے تو پھر ادایت بھی پا لیتے ہیں بھی کوشش کرتا ہوں آپ دعا کریں اللہ میجے کامیابی دے اللہ اسے ادایت دے اور اس کی وجہ سے جن لوگوں کی عزت پر عرف آیا ہم لوگ دشم نہیں کر سکتے ہیں لیکن کسی کی عزت نہیں اچھال سکتے ہیں ہم سب کچھ کرنا جانتے ہیں لیکن پوری زندگی کسی غریب کا میں نے دل نہیں دکھائے اور کبھی سوچا بھی نہیں کہ کسی کی عزت ہمارے کسی ایک لفظ سے بھی داغدار ہو تو سب امتیان اللہ نے مجھ پر لائے خلوب جو دل میں درد لکھنے والے ہیں اب میں نے نماز میں بھی لے ٹھو گئے رات کو نین نہیں آئی گھر میں بیماری ہے میرا بچے سو نہیں سکتے لیکن لیکن کیا کریں انسان ہے سب کچھ برداشت کرنا مڑتا ہے اگر آپ نے دعائیں کی تو اللہ ملک کی بھی عزت رکھے گا اور ہمارے خاندان کی بھی عزت رکھے گا اور اللہ مجھے قربانی دینے کی توفیق بھی دے گا اور اس کو اللہ قبول بھی فرمائے گا وہ بہت عزتوں والا اور بہت غیرت والا ہے اللہ ہمارے نصب کی عزت رکھے گا جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کون یا کیا ہوں لیکن پھر بھی اگر کسی کی دل ظاہری ہوئی ہے میرے کسی عمل سے تو اللہ مجھے معافی دے اور وہ بھی مجھے معاف کر ہے اور یہ یعنی امشاہ کی وجہ سے جو صدمات ہو گئے اس میں اگر پھر بھی میری کوئی کمی ہے تو مجھے نشند ہی کریں میں جو تعلیم دلائی جو کچھ کیا اور اسلامی تعلیم دلائی شکر الحمدلللہ شکر ہے کہیں کالج یونیسٹی میں نہیں پڑایا ورنہ میرے عزتدار بھائی کہتے کہ جی تم نے تعلیم غلط دلا دی باقی بھی جو کیا اور اس کے ساتھ ہی مجھ سے زیادتی کوئی جو ہوئی ہے اللہ معاف کرے میں ایک بار پھر اپنے خاندان کے چانے والوں سے جن کو بہت صدمہ ہے مجھے پتہ چلتا ہے لوگ بولتے تو نہیں ہیں سامنے اس دن مجھے نکل کہا کہ آپ کی عزت کی وجہ سے ہم آپ سے بات نہیں کر سکے لیکن ہم بیٹھ کر روٹی نہیں کہہ سکتے تمہیں ان سے اللہ ان کے دلوں پر مرم رکھے اللہ ان کے دلوں پر مرم رکھے اللہ ہم سب کو معاف کرے